بس آج ہم یہ الہدین ریسٹورنٹ کی طرف سے ہم الہدین کے کین جو ہیں فوڈ جو ہمارا الہدین کا ہوتا ہے وہ ہم نے کین کے اندر پیکٹی ہے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ بائیں اس پیکیجنگ کی ذریعے تو یہ جو مشہور ہماری ڈشیں ہیں ان کو ہم کین میں لے کر آئے ہیں اور یہ سب منفیکچرنگ یہاں انگلنڈ میں ہی ہو رہی ہے بریڈش میٹ ہے بریڈش چکن ہے ساری چیزیں یہی بن رہی ہیں اور یہاں سے بنانے کے بعد اس کو پھرے یوں کے یورپ امریکہ کنیڑا تک ہمارا جانے کا پرگام ہے وہاں تک ہمیں پروڈکٹ کو لے کر جائیں تو زیادہ زیادہ لوگ جو ہے ان کی ریچ ہو اس پروڈکٹ تک ہے مختلف جو پاکستانی جو فیمس ڈشز ہیں آپ لانچ کر رہے ہیں جس میں مٹن حلیم ہے چکن کڑائی ہیں کون کون سے چیز ہیں جو آپ لانچ کر رہے ہیں جی آج مٹن حلیم ہے مٹن نہاری ہے چکن نہاری ہے چکن ہلیم ہے چکن کڑائی ہے اور لاہوری چانہ مسال ہے تو یہ چھے ڈشیں ہم آج لانچ کر رہے ہیں جس میں کراچی سٹائل نہاری ہے کراچی نہاری اور لاہوری چانہ مسال ہے تو یہ بالکل مارکٹ میں جانے کے لیے ریڈی ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کس طریقے سے ہم اس کو آپ لوگ کس طرح ہمیں حل کرتے ہیں اس کو لانچ کرنے کے لیے بینے کی چیزیں وہ اس طرح کی پینکیجنگ آلیٹی کیا مارکٹ میں آویلیبل ہے یا نہیں یوکی کی مارکٹ میں تو بالکل آویلیبل نہیں ہے یہاں کہیں بھی پاکستان میں لوگ بناتے ہیں وہیں وہاں سے لوگ ایسے سوغات اس کو جب آر کے ملکوں مر جاتے ہیں تو وہ ساتھ لے جاتے ہیں یہاں اب تک کسی نہیں بنایا ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں ہم پہلے ہیں جو ہم ان پاکستانی ڈشوں کو میٹ ڈشوں کو کین کے اندر بنا کر یہی بنا کر اور یہاں سے ہم آگے بھیجیں اللہ دین کی نہاری کھانے کے لیے تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں بڑی مشہور بھی ہے اور ایک زمانے میں یہ بڑی ہی زیادہ مشہور تھے پولٹک سے بھی لنکت تھی لیکن ابھی اب یہ بتائیں کہ جو آپ کی جو ریسپیز ہیں یہ کیا آپ ادھر لندن میں یا آپ اس کو ان کو بنائیں گے یا آپ کا پلانٹ جو فیکٹری ہوگی کہاں پہ ہوگی یہ لندن سے باہر ہے یہ مانچسٹر میں ہوگی لیکن وہاں سے سارے پروڈکشن ہونے کے بعد سارے یوکے میں اور سارے یورپ میں سب جگہ وہی سے جائے اس میں جو ایک بڑی خاص بات ہے اس میں آہ اللہ دین کی جو کھانے ان کی جو اوریجنالیٹی اور جو ٹیسٹ ہے وہ کراچی سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے آپ خود بھی کراچی سے جائیں اس کو آپ جو آپ کا ریسپی سیکریٹ ہے وہ کیا اور اس میں جو آپ پروڈکٹس آپ آہ جو لانچ کرنے جا رہے ہیں جو ڈیلیوری سربس یا جو شاپس ان کا جو ٹیسٹ اور جو آپ ریسٹرنٹ میں جو آپ سرب کرتے ہیں اس میں کیا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا اور آپ کیسے اس بات کو منٹین کریں گے کہ اگر آپ یہ سربس لانچ کر رہے ہیں تو جو ٹیسٹ اب ایکچولی وہی ہو جس کے وجہ سے آپ کا جو برینڈ مشہور ہے جی بلکل ہم نے اس کے پر بہت کام کیا ہے اور ایک دفعہ میں نہیں ہوا یہ اس کے پیچھے تقریباً ڈیڑھ سال کی محنت ہے تو اس میں یہی تھا کہ ٹیسٹ چینج نہیں نہیں کرنا کیونکہ اگر ٹیسٹ چینج ہوتا ہے تو پھر یہ الہدین کی نہاری اور الہدین کا حلیم نہیں رہے گا جس ریسپی اور جس بہت سے ہم اب تک مارکیٹ میں موجود ہیں تو ہم نے اس ٹیسٹ کو ایک سمجھ لیجئے کہ ایج ٹیکنالوجی کے ساتھ ریٹ آٹ کوکنگ کے اندر اس کو ڈیولپ کیا ہے ٹیسٹ بلکل بھی چینج نہیں ہوا وجہ یہ کہ نہ اس میں کوئی کیمکل ڈال رہے ہیں نہ کوئی پریزرویٹیو جال رہے ہیں نہ کوئی آٹیفیشن کلر ہے اس کے اندر تو یہ آپ کو بلکل وہی ٹیسٹ ملے گا جیسے کہ آپ الہدین ریسٹرن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا باقی مینوفیکچرنگ یہاں ہونے کے بعد پھر یہ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہے مارکیٹ میں لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کی مینوفیکچرنگ ہونے کے بعد جی کتنے عرصے تک اس کو پکایا جا سکتا اور طریقہ کار کے آگے یہ صرف ڈبے سے نکالنا اور گرم کرنا اور کھانا شروع کرنا ہے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا صرف ڈبے کا آپ نے لٹ کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد آپ نے اس کو ڈش کرنے کے بعد گرم کر لیجئے اور آپ کو ایسی لگے گا کہ آپ نے ریسٹرن سے مانگایا ہے کھانا کھا مانگایا ہے یا پھر آپ ریسٹرن میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور اس کے پریزرویشن سے آئے کتنے سالوں کے لیے تین سال کے لیے یہ آسانی سے پریزروی ہو جاتا ہے تین سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہونا اور یہ بالکل ایسی رہے گا جیسے کہ آج صبح ہی آپ کے گھر میں بنا اچھا خوزی آپ بتائیں کہ آپ اس برینڈ کے امبیسٹر بنے اور اس حوالے سے آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا تو بتائیں کہ اس میں کیا جو یہ چکن حلیم مٹن حلیم اور مٹن نہاری بڑی مشہور ڈشیزیں یہ لانچ کرنے آپ جا رہے ہیں کیا کریں آپ اس بارے ہیں بہت ڈیفرنٹ پروڈکٹ ہے میں نے کافی ڈیفرنٹ پروڈکٹ سے کام کر چکا لیکن پہلی دفعہ میں نے بھی سنا تھا کہ حلیم میں کین میں آجتا ہے جیسے ذہن میں یہ ہے کہ شاید آپ کو نکال کر سپکانا پڑے گا اور یہ جب مجھے بتایا کہ یہ بنی بنائی ہے سپ گرم کر کھانا تو تھوڑا یقین نہیں تھا پہلے تو پہلے میں نے ہوت بھی ٹرائی کی تھی بہت ڈسٹی بہت ڈلیشیس سو ایک نئی چیز ہے اور اگر مجھے لاگتا ہے کہ مارکیٹ میں جب نکلے گی تو دماؤکہ کرے گی کونکہ بہت نئی چیز ہے تو لوگوں کو ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تابہ ہنے پتہ چلے گے کیسے پرودکٹ ہے